اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل یہاں میں پہنچ چکی ہوں دبائی شاپنگ فیسٹیول مال یہ جو آپ کو بلو وارٹر نظر آ رہا ہے یہاں پر روبورٹ شو ہوتا ہے اور یہاں پر فائر ورک بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ فیسٹیول کے ٹائم پر جو فائر ورک ہوتا ہے اس وقت ان دنوں میں نہیں ہوتا یہ اگست کا مہینہ ہے اور یہاں پر بہت تیز ہوا چل رہی تھی موسم کافی بہتر تھا ہم گراؤنڈ فلور پہ تھے تو ہمیں یہ آواز آ رہی تھی یہاں پر کچھ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے اوپر وارے فلور پر تو ہم اوپر وارے فلور پر آئے ہیں تو یہ اپنا کرتب دکھا رہے تھا بچے اور بڑے یہاں پر کھڑے ہو کر بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہو کر کہ چلو ہم بھی ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے میں اس مال میں پہلی دفعی ہوں اس سے پہلے میں نہیں آئی دبائی مشہور ہے شاپنگ کے لیے پوری دنیا سے لوگ یہاں پر شاپنگ کے لیے آتے ہیں آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں اس مال میں جہاں دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ فیسٹیول لگتا ہے جسے بولتے ہیں دبائی شاپنگ فیسٹیول یہ فیسٹیول 15 دسمبر سے شروع ہو کر 29 جنوری تک چلتا ہے اس وقت فیسٹیول نہیں لگا ہوا اس سال کے انڈ پر 29 اوڈیشن ہوگا فیسٹیول کا تب انشاءاللہ آؤں گی اب میں اغسط میں آئی ہوں اس وقت فیسٹیول نہیں لگا ہوا اس میں آپ کو 1500 سے زیادہ برینڈز اور 5000 سے زیادہ آؤٹلٹ شاپس پارٹیسپیٹ کرتی بھی ملیں گی فیسٹیول کے ٹائم پر آپ سیلیبرٹی پروفارمسز بھی دیکھ سکیں گے اور لائیو شوز بھی اور بہت سارے انٹرٹینمنٹ شوز بھی جیسے کہ بلو وٹر پہ ہونے والا روبورٹ شو جب آپ اتنا چلیں گے تو آپ کو بھوک تو ضرور لگ جائے گی آپ کو یہاں سے بہت ہی اچھا کھانا کھانے کو مل جائے گا ہم دبائی کریک ہاربر سے آ رہے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کافی ٹائم لگا اور راستے میں بھی ہمیں بھوک لگ گئی آتے ہیں یہاں پہنچتے پہنچتے تو یہاں پر ہم آئے ہیں فوڈ کوٹ میں فوڈ کوٹ میں پہنچتے ہی آپ کو چاروں طرف کھانے کی شاپس نظر آتی ہیں تو آپ اپنی پسند کے جو بھی کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں ہم یہاں نارمل ڈے میں آئے ہیں تو بھی یہاں کافی رش ہے تو فیسٹیول کے ٹائم پر کتنا رش ہوگا یہاں ہم یہاں البیک سرچ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فیسٹیول سٹی میں البیک ہے یا نہیں لیکن یہاں پر اویلیبل نہیں ہے یشوئے ای میں البیک کو آئے ہوئے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ سال ہی ہوئے ہیں اس سے پہلے البیک یہاں پر اویلیبل نہیں تھا کھانا ہمارا آ گیا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں ہم سب کو ہی بہت بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم دوپیر سے گھر سے نکلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اب میں یہاں آگئی ہوں کیری فور میں تو یہاں پر مجھے نظر آیا نیٹروجینکا ریٹنال بوسٹ ڈے کریم ہے اور ساتھ نائٹ کریم ہے یہ والا جو سیرم ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو اس کے کافی اچھے زرز مجھے ملے ہیں یہ کافی کاؤسٹلی ہے کافی مہنگا پڑ جاتا ہے آپ کو یہ اس پیک کے اندر ڈے اور نائٹ کریم دونوں ہی ہیں لیکن میں جو یوز کر رہی ہوں وہ ایک ڈے کریم ہے یہ نیٹروجینکی ہائیڈرو بوسٹ جیل کریم ہے اس کا بھی میں نے ریویوز دیئے ہوئے ہیں یہ بھی بہت اچھی رہی ہے یہ بھی میں نے یوز کی ہے اور یہ نیچے جو ہیں یہ سارے فیس واشز ہیں تھوڑے سے کاؤسٹلی ضرور ہیں ان کے پروڈکٹس لیکن بہت اچھے ہیں آپ کی سکن کے لئے بہت ہی اچھے ہیں اب میں آئی ہوں ویجیٹیبل کے سیکشن میں اور یہاں پر اتنی فریش آپ کو سبزیاں ملتی ہیں کہ بہت ہی اچھی کالٹی کی سبزیاں ہوتی ہیں آپ کو دیکھ کے ہی ان کی کالٹی کا پتا چلتا ہے جو عام مارکیر سے ہم لیتے ہیں تو اس سے تو یہ کافی اچھی ہوتی ہیں اور یہ جو آپ کو یہاں سے باپ نکلتی نظر آ رہی ہے یہ گرم باپ نکل میں سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی کا چھڑکاؤں کرتے ہیں ان پر لیکن جب میں نے ہاتھ قریب کر کے دیکھا تو یہ گرم باپ تھی پانی کی باپ ہوگی پتہ نہیں کیا اس کے اوپر یہ کیمیکل ہے کیا ہے جس سے کہ یہ سبزیاں فریش رہتی ہیں تو اس سائیڈ پر بھی یہ جو لگی ہوئے یہ ان کے اپنے فارم میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ اسی کے اندر ہی انہوں نے اپنے فارم بنائے ہوئے ہیں جس میں کہ یہ خود ان کو اگاتے ہیں اور خود اور پھر ادھر ہی رکھے ان کو سیل کرتے ہیں یہاں سے ویڈیوٹیبلز اور فروٹس جو آپ کو ملتے ہیں یہ کمپیرٹو ادھر مارکیٹس تھوڑے سے کوسٹلی ہوتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ساتھ ساتھ وہ صفائی کریں کہ جو بھی کوئی پھینک رہا ہے نیچے کچھ گر رہا ہے تو وہ اس کو صاف کر رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ فارم بنائے ہوئے انہوں نے اور اس کے اندر یہ انہوں نے پورا جو بنایا ہوئے محول جو بھی جتنی لائٹنگ اس کے اندر ہوا چل رہی تھی یہ پتہ نہیں کہ کس لیے وہ ہوا پانی اور جو بھی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس حساب سے انہوں نے مینج کیا ہوگا اور یہ یہاں پر ان کا اون اپنا فارم ہے جہاں سے یہ گاتے ہیں اور پھر ان کو سیل کرتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا رہا یہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا یہ میں نے یہ فرس ٹائم دیکھا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے لائٹنگ بھی کی ہوئی تھی اور ہوا کا بھی انتظام تھا اور یہ گروہ کر رہے ہیں یہاں پر لگا دیتے ہیں تو پھر یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پیک کر کے وہاں رکھ دیتے ہیں ہے نا بہت زبردست کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہی آپ کے سامنے گروہ ہو رہی ہیں سبزیاں اور یہاں سے ہی پیک ہو کے آپ کو دے دی جاتی ہیں وہاں رکھ دی جاتی ہیں جہاں پر انہوں نے سیکشن بنائے ہوتے ہیں اور وہاں سے سیل کر دیتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے میری ویڈیو کا اند اب ہم جا رہے ہیں گھر کافی ٹائم ہو چکا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں گھر یہاں پر میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اند اگر آپ کو میرے ویڈیو کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ